اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی آج جا رہے ہیں لاہور تو لاہور جانے کی ریزنز بھی ہیں ایک تو میری سسٹر آ رہی ہیں دوباری سے ان کو ہم نے ریسیف کرنا ہے ان کو لینے دوسرا میری نند بھی آ جا رہی تھی تو ان کو ہم نے وہیں پہ روک دیا کہ آپ لاہور رکھیں ہم بھی آ رہے ہیں تو کیونکہ بچے کافی دنوں سے ضد کر رہے تھے کہ ہم آؤٹنگ پہ نہیں گے اور ہم نے زو دیکھنے تو ان کے بچوں کو بڑا شوق تھا زو دیکھنے کا تو پھر مل کے یہی پلان کیا کہ چلیں بچوں کو تھوڑا بھوم آ دیں گے کیونکہ سسٹر نے جو ہے ان کے فلائٹ رات گیارہ بجے کی تھی اور اس وجہ سے جو ہے بس پھر پروگرام بنا کے دن میں تھوڑا بھوم لیں گے اور اس کے بعد جو ہے انہیں ریسیف کر کے لے آئیں گے اور ساتھ میں میرے جیٹ بھی آ رہے تھے اور ان کی جو ہے فلائٹ چھے بجے کی تھی شام چھے بجے کی لیکن ان کو بھی ہم نے وہیں پہ روک لیا بیچاروں کو تو ہم سب نے آج لاہور میں ڈیرہ جمانا تھا تو سارے کے سارے لاہور رک گئے تو جی یہاں پہ ہم انٹر ہو چکے ہیں لاہور اور جو میری رن لوگ ہیں وہ بھی آگے ہیں تو بس یہ آگے والی گاڑی جو ہے انہیں کی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے ہم نے لگائی گاڑی تو یہاں سے ابھی ہم سیدھا جائیں گے زو اور بھوک بھی بہت شدید لگی بھی تھی بہت زیادہ نا کیونکہ ہم لوگ ناشتہ کر کے نہیں نکلے تھے کھانا ہم نے خود کا ساتھ لے لیا تھا کہ اتنا ٹائم نہیں تھا ویسٹ کرنے کا کہ پہلے جا کے ہوتل ہوتلوں میں جائیں گے وہ تو ہم نے کہا پہلے ہم کھانا اپنا ساتھ لے کے جائیں گے تو کھانا بنا لیا تھا تو ہم لوگوں نے تو یہاں سے بس یہیں قریب سے کہیں سے دوٹیاں لی اور بس اب ہم جو ہے وہ زو کی طرف چل پڑے اور یہ پہنچ گئے ہم زو اور اچھا میں اتنا گھبراری تھی کہ اتنی گرمی ہے اور ہم پاگلوں کی طرح آگئے ہیں گھومنے لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے لگا صرف ہم ہی پاگل نہیں ہے یہاں تو بہت زیادہ لوگ پاگل ہیں دیکھیں اتنے زیادہ رشت تھا اتنا زیادہ رشت تھا کہ گاڑی کے پارکنگ کی بھی جگہ بڑی مشکل سے یہاں مل رہی تھے نا دیکھیں اور یہ تو صرف گاڑیاں تھی بائیکس رکشے اور یہ بہت زیادہ نا دوسری سائید پہ کھڑے ہوئے تھے تو یہاں پہ بس جگہ دیکھ رہے تھے کہ گاڑی کہاں پارک کرنی ہے آگے والی گاڑی جو ہے وہ میرے جو نند ہے ان کی تھی اور یہ پیچھے ہم لوگ تھے تو بس یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے نا کچھ لوگ وہ پارکنگ کروا رہے تھے زو کے ہی تھے کوئی تو بس یہاں پہ جو ہے وہ گاڑی پارک کی اور گاڑی پارک کرنے کے بعد مرحلہ تھا جی ٹکس لینے کا کیونکہ رشت اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ تھا اچھا جو میرے نند ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا ٹکس لے رہے وہ بھی گھبراتے ہیں ریشت سے بہت زیادہ نا تو میرے ہزبن جو ہے وہ گئے اور انہیں کہا میں لے کیا تھا اور واقعی وہ اتنی جلدی لے کیا آگئے نا مطلب بہت زیادہ دے نہیں لگی انہیں نا لانے میں ٹکس تو بس ہم لوگ یہیں پہ جو ہے وہ اترے کیونکہ پارکنگ کافی زیادہ دور تھی ہمیں پھر دوبارہ واپس آنا پڑتا تو ہم ادھر گیٹ کے قریب اتر گئے تھے تو یہ لوگ پھر آگے گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی کر کے آئے تھے تو یہ دیکھیں پارکنگ کا اتنا مسئلہ ہو رہا تھا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا تو جی بس پھر جو ہے یہاں سے اترے اتر کے جو ہے ہم لوگ نکل گئے زو والی سائیڈ پہ یہ آگیا جی زو ویلکم ٹو لاہور زو اور دیکھیں بہا یہ زیبرا ویرا بنا ہوا تھا رش چیک کریں آپ کتنا زیادہ رش ہے تو بس یہاں بہت زیادہ رش تھا بہت زیادہ تو اچھا گرمی بھی بلکل نہیں تھی موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا بہت زیادہ موسم اچھا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اتنی گرمی میں جیسے حبس وغیرہ اور جتنی گرمی ہوئی ہوئی تھی تو آج موسم بہت زیادہ اچھا تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی اچھا لگ رہا تھا جتنا میں ایک حبر آ رہی تھی تو اتنا ہی زیادہ اچھا لگا نا یہاں پہ آکے موسم کافی اچھا ہو گیا تھا تو جی بس یہاں پہ ٹکٹ وکٹس لے لیے تھے اب جو ہے بس ہم کھڑے ہوئے تھے در کہ اپنا سمان نکال لیں اور سمان نکال کے جو ہے وہ جلدی سے انٹری کر لیں اور کھانا شانا اب ہم نے کھا لیا تھا اچھا وہ ویڈیو میں نے نہیں شوٹ کی کیونکہ بلوگ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ بھی دیکھ کے جو ہے وہ بور ہو جاتے ہو تو اس لیے میں نے کھانے کی ویڈیو نہیں شوٹ کی اور بچے آگئے تھے انیمالز کے پاس ہوں سب سے یہ دیکھیں جی مور مور کو جیسے ہمیں دیکھا ہم نے اس کو دیکھا تو یہ بھی بڑا شوخہ ہو گیا تھا دیکھیں ذرا ہمیں دیکھ کے جو ایسے پر پھلا دیئے اپنے سارے نا پر کھول کے کھڑا ہو گیا اور میں نے لائیو میں پہلی مردبا جو ہے وہ دیکھا نا اپنی لائیو میں ایسے پر پھلاتے ہوئے نا بیسے دیکھیں لیکن یہ ہمارے سامنے ہی اس نے آہستہ 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 اپنے پر جو ہے وہ اوپن کیے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلوز بھی کر لیا اچھا اس کے ساتھ ہی ایک وائٹ والا بھی تھا یہ بھی اپنے پر جو ہے وہ پھلا کے کھڑا ہو تو یہ بہت پیارے لگ رہے تھے اور یہاں پہ قدرت کا نظارہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا واقع اللہ تعالیٰ کی کتنی حسین قدرت ہے تو یہاں پہ یہ آیت بھی نظر جو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے نا فَبِعَيْا یہاں پر جو ہے وہ کر رہے تھے انجوائے وہ دیکھ رہے تھے انیملز وغیرہ سارے بڑا خوش ہو رہے تھے اچھا انہیں اتنا مزا آ رہا تھا نا اور میں نے یہاں پہ وائز آور اسی لیے کیا کہ یہاں پہ اتنی زیادہ چیز خوب پگار تھی کہ کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا نا تو اس لیے میں نے وائز آور کیا اور یہ جی آگے بندر میں یہاں یہ دیکھیں اس کی حرکتیں چیک کریں ذرا جیسے یہ مشہور ہے نا یہ حرکتیں واقعی ویسے ہی کر رہا تھا یہ دیکھیں اتنے سارے یہاں پہ بندر تھے یہ دیکھیں کوئی کہیں پھر رہا ہے کوئی کہیں پھر رہا ہے بڑے مزے کر رہے تھے نا سارے کے سارے اور بچے نے دیکھ کے اتنا خوش تھے کہ ہم لائی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھیں کیسے لٹکا آیا اچھا میں شامیر اور سجل ہے نا ان دونوں کو آت اوپا نیچے ادھر ادھر ایسے اچھل کوت کرنے کی میں اکثر کہتی ہوں نا کہ کیا بندروں کی طرح حرکتیں کر رہے ہو نا تو یہاں دیکھ کے بھاکے مجھے سمجھ آئے کہ کیوں کہتے ہیں نا ایسے یہ دیکھیں کیسے لٹکے یہ دیکھیں کیسے بیٹھا ہو ہے نا ایسے لگ رہا ہے بڑا کوئی معزز بڑا کوئی officer type بندہ بیٹھا ہوئے اور بچے بڑا انچائے کر رہے تھے بہت زیادہ یہ دیکھیں یہاں پہ ڈھیڑ لگا ہوئے کتنے زیادہ ہیں اچھا موسٹلی لوگ جو میں نے دیکھے وہ بندر مور شیر اور الیفنٹ جب ہاتین لوگوں کو ہی دیکھ رہے تھے موسٹلی لوگ جو تھے نا تو مجھے رہتا ہے سب کے بچوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور ہدا صاحبہ کا تو دل تھا کہ میں اندر جاؤں اور یہ گریل پہ چڑھی بھی تھی یہ دیکھیں ذرا کیسے گریل پہ چڑھ کے کہ میں نے اس کو جو ہے ٹچ کرنا ہے اور ہم اس سے کہتے اسے آپ ٹچ کرو گے وہ آپ کو کھینچ لے گا اچھا یہاں پہ جو ہے انہوں نے ساری ہدایات پر لگائی میں تھی سیفٹی کے لیے کیا 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 کرنا کیا کیا نہ کریں آپ کیونکہ بہت سے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ پر گرہ ڈالنے کی یا کچھ ایسے کوشش کرتے ہیں اور اکثر کیسز بھی ہو چکے ہیں اور یہ بیچارے شیر دیکھیں ذرا یہ بیچارہ تنگ آ کے لگتا بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی نا اور رش چیک کریں آپ اچھا موسٹلی لوگ کھانا جو ہے نا وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے تو یہاں بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے سب نے اپنے اپنے ٹیفن ریفن جو لے کے آئے ہوئے تھے کھانے پینے کی انجوائے کریں تو اتنا رش تھا اتنا رش تھا بہت زیادہ اچھا یہاں پہ میں نے یہ دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید یہ برگر کا کھیت تو یہ دیکھیں جی برگر کا کھیت وہ سوری کھیت نے درخت اتنا بڑا اور اس کی نیچے بورڈ بناوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ چار سو سال پرانا ہے اس کی جڑیں دیکھیں کتنی زیادہ جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اس کی یہ بہت بڑا درخت تھا اور میں نے اپنی لائف میں ایسا درخت بھی پہلی مرتبہ ہی دیکھا اور دیکھیں یہ بورڈ بناوا تھا نا شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کافی لوگوں نے تو اس پر ساری جو ہے اس کی لکھی میں تھی ہدایات وغیرہ جو بھی تھی نا کہ لکھا ہوا تھا کہ چار سو سال سے یہ جو ہے یہاں پر ہے اور کیسے کیا ہے سارا اس کا لکھا ہوتے دیکھیں کہ کس چیز سے میرا سنکھ کا تعلق ہے سارا اور یہاں پہ تھا جی سی ٹائم بورڈ بناوا تھا بچے جو ہیں اپنا مو نکال کے اپنا فیز باہر نکال نکال کے پکس بنا رہے تھے یہ بیا اور ہیدر کھڑے ہوئے تھے اور سارے بچے نا بچے نا بڑا انجوائک کیا اور بڑی خوشی ہی ہمیں بھی کہ بچے خوش ہوگئے تو لاہور کے ٹور کی پارٹ ون کی ویڈیو تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور انشاءاللہ پارٹ ٹو جو ہے وہ کل شیئر کروں گی جو مال وغیرہ میں ہم گئے تھے سارا وہ آپ کے ساتھ تو آج کا ولوگ جو ہے یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکس فلوگ میں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور چل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ممنون لازمی کری گا گا